کتابِ رحمت قرآنِ مجید میں اللہ جللہ شانہوں نے ارشاد فرمایا اے محبوب ارشاد کر دیجئے فرما دیجئے قُل بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ تو انہیں چاہیے کہ اس فضل اور رحمت کی حصول پر اللہ جللہ شانہوں کی اس کرم نوازی پر فرحت کا اظہار کریں خوشی اور شادمانی کا اظہار کریں اور وہ جب فرحت کا اظہار کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے خرچ کرتے ہیں تو وہ خرچ کرنا اس مال سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں تو خوشیوں کا حصول اللہ جللہ شانہوں کا شکر واجب کرتا ہے جب کوئی بھی خوشی ملے تو ہمارے اوپر ضروری ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں شکریہ ادا کرنے سے نعمتیں اور زیادہ ملتے ہیں اور شکریہ ادا نہ کرنے سے نعمتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے اور یہ انسانی فطرت ہے کہ جب اسے کوئی سرشاری ملتی ہے جب اسے کوئی نعمت رحمت یا راحت پہنچتی ہے تو وہ اس پر خوش ہوتا ہے قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرمائے وَإِذَا أَذَكْنَ الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا جب انسان کو ہماری جانب سے کوئی رحمت ملتی ہے تو وہ اس پہ خوش ہو جاتا ہے آپ ایک چھوٹے سے بچے کی گال سہلائیں اس کو ٹافی دیں اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھیں تو اس کا چہرہ کھل کے گلاب ہو جاتا ہے ٹھٹرتے ہوئے محول میں کسی کو روک کے گرم چائے پلا دیں تو اس کی طبیعت میں سرشاری آ جائے گی اور وہ آپ کا شکر گزار رہے گا تو یہ انسانی فطرت ہے اس میں مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے کہ کسی بھی شخص کو آپ کوئی شیع عطا کرتے ہیں اسے کوئی خوشی دے دیتے ہیں تو وہ اسے بہت زیادہ سرشار ہوتا ہے رحمتا منہ جو لفظ قرآن نے بیان کی وہ ہے رحمتا منہ یعنی ہماری جانب سے اسے کوئی رحمت ملے رحمتا نکرہ ہے یہاں کوئی رحمت ملے عام سی رحمت ملے فارحہ بہا تو اس رحمت کے ملنے پر وہ خوش ہو جاتا ہے آپ کی اگر توجہ ہو تو رحمت ملنے پر وہ خوش ہو جاتا ہے اور اگر رحمت للعالمین مل جائیں پھر اس کی خوشی کا عالم کیا ہو پھر اس کی مسررت کی کیفیت کیا ہو یہ بات ذہن میں رکھی ہے کہ حضور کی آمد پر مسررت کا اظہار کرنا خوشی کا اظہار کرنا اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے امت کا کوئی بھی طبقہ اس کا انکار نہیں کرتا کہ یہ خوشی کی بات نہیں ہے خوشی کی بات ہے ہر دور میں اور ہر علاقے کے اپنے اظہار کے سلیکے ہوتے ہیں اور طریقے ہوتے ہیں اگر وہ شریعت کے مزاج سے متصادم نہ ہو تو ان کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے پھر مرور زمانہ کے ساتھ بدلتے ہوئے تقاضے ہوتے ہیں کسی زمانے میں تلواروں کے ساتھ تیروں کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی اور وہ جہاد اسلامی قرار پاتا تھا آج کی لڑائی میزائلوں کے ساتھ اور ٹینکوں کے ساتھ ہے اور یہ بھی جہاد اسلامی قرار پاتا ہے کوئی کہے کہ تیروں تفنگ کو چھوڑ کے نیزہ و بالا کو چھوڑ کے شمشیروں کو چھوڑ کے یہ میزائلوں پہ آ جانا یہ ٹینکوں پہ اور یہ جدید آلاتِ حرب پہ آ جانا یہ دانشمندی نہیں ہے یہ سنت سے انحراف ہے دمیعت و سنت کے مفہوم کو نیزاں اس دور میں آلاتِ حرب وہ تھے بدلتے تقاضوں کے ساتھ آلاتِ حرب یہ ہوئے تو وہ بھی این جہادِ اسلامی تھا یہ بھی این جہادِ اسلامی ہوگا اسی طرح خوشی کے مختلف طریقے ہیں کسی زمانے میں بلکل پرانے لوگ جانتے ہیں جب کسی کے ہاں خوشی آتی تو وہ گڑ کی روڑیاں بانٹتا یہ پرانا طریقہ پھر اس کے بعد پتاشے بانٹنا شروع ہوگئے لوگ پھر اس کے بعد وہ شکر پارے آگئے اس کے بعد پھر لڑو آگئے پھر موتی چور اور پھر نہ جانے کیا کیا لیکن روڑ ایک ہی ہے جو گڑ بانٹنے سے مسردت کا اظہار تھا وہی آج جدید جو ہمارے پاس مٹھائی کی اقسام ہیں ان کو بانٹنے سے بھی وہی مقصود ہے کسی زمانے میں کسی کہ ہاں بیٹا ہوتا تو وہ گھر کے دروازے پر پتے باندھیا کرتا یہ اس دور کی جھنیاں تھی اظہار کے لیے کس گھر میں خوشی آئی ہے تو آج کے دور میں تو ہمیں پتے باندھی ہوئے نہیں ملتے آج گھروں کے اندر ولادت مبارک کے یا مختلف طرح کے غبارے لگا دی جاتے ہیں یا جھنیاں لگا دی جاتے ہیں تو مختلف بدلتے ہوئے ادوار میں وہ طریقے ضرور بدلے لیکن جہاں تک مسررت کا اظہار ہے وہ روح بینے ہی ہر دور میں ہر علاقے میں ہر جو ہے وہ کلچر میں موجود ہیں کسی بھی خوشی پہ مسررت کا اظہار مسررت اور سرور اور کیفیت کا اظہار یہ انسانی زندگی ہے اسلام ہمیں مسررتوں کے اظہار اور شکرانے کی صورت کے بہت سارے طریقے دی ہیں اس میں سے روزہ رکھنا بھی ہے ان طریقوں میں سے ایک طریقہ نوافل ادا کر کے شکر کا اظہار کرنا بھی ہے خیرات بانٹ کے لوگوں کو کھانا کھلا کے مسررت کا اظہار کرنا ہے لوگوں کو لباس پینا کے مسررت کا اظہار کرنا ہے اور اسی طرح دعوت ہے مختلف مواقع پر مختلف چیزیں ہیں پیر کے دن حضور علیہ السلام روزہ رکھتے تھے پوچھا حضور آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں کالا فیہ ولت کہا اس دن میں پیدا ہوا تھا تو اپنی ولادت کا حضور دن پیر روزہ رکھے اللہ کے شکرانے میں دن گزارتے تھے وہ حضور علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ رب کے تشکر میں بزر ہوتا ہے لیکن حضور نے اس کی وجہ بیان کر دی کہ میں اس دن کا روزہ خاص طور پر اس لیے رکھتا ہوں فیہ ولت تو اس دن میں میری ولادت ہوئی تھی اللہ اکبر تو حضور کی ولادت اللہ کی بہت بڑی نعمت اور اس پر شکرانے خود میرے حضور نے ادا کیا ہے علماء نے لکھا ہے کہ حضور کی ولادت کی خوشی یہ اللہ کی رضا کا سبب اور ذریعہ ہے آپ نے سنا علماء سے کہ دین کا سب سے بڑا دشمن جس کا نام لے کے مضمت کی گئی وہ ابو لہب ہے پورے قرآن میں کسی اور کافر کا ابو جہل کا نام بھی نہیں اطبع اطیبہ اور امیہ کا نام بھی نہیں ہے لیکن نام لے کر کہ مضمت اگر کسی شخص کی گئی وہ تو ابو اللہ حضور علیہ السلام جب کوہ صفا پہ جلوہ فراز ہوئے وَأَنزِرَ أَشِیرَتَ َقَلْ أَقْرَبِين حکم ہوا پہلے قریبی لوگوں کو آپ اللہ کا ڈر سنائیں تو حضور علیہ السلام نے قریبی لوگوں میں محنت کی تو قریش کو سنادید قریش کو بنو حاشم کو بلایا اور بلا کہ حضور نے ایک بات کہ کہ اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں کچل دے گا تو کیا میری بات مان لوگے تو انہوں نے کہا اگر نظر نہ بھی آیا تو ہم کہیں گے ہم انتے ہیں آپ سچے ہو ہماری نظروں کو پھیر لگ رہا ہے آپ جھوٹ نہیں بول سکتے ہم نے چالیس سال آپ کے شب و روز دیکھ تو کیسے ہم یہ گمان کر لیں حضور نے فرما اگر میری ذات پہ اتنا یقین ہے تو مان لو اللہ اے کہ ابو لہب سب سے پہلے بولا تب بلک ہنالک سائر اليوم کہ آپ کا معذر ہاں ٹوٹ جائے آپ نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا تو اس کا جواب دیتے ہو تب تب تیدا ابی لہب مطب ظالم تیرے دونوں ٹوٹ جائیں ظالم لہب کا نام لے مضمت کی گئے لیکن یہ بہترین قافیہ جب حضور کی ولادت ہوتی ہے تو اس کی لوڑی سویبہ اس کو جا کے خبر دیتی ہے کہ ترے مرہوم بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوئے تو یہ بہت خوش ہو گیا اس لیے نہیں کہ نبی تشریف لائے اس لیے کہ میرے مرہوم بھائی کے گھر میں چراغاں ہوا تو بتیجہ ہونے کے ناتے اس کو ایک سرشاری اور خوشی ہوئی اور لونڈی کے خبر دینے پر اس نے اشارے سے اس کو کہا جا تو آزاد ہے